آپ کا ہر ایک امتی جنت میں تاکل ہوگا جس نے بھی دل سے ہوگا بڑا لا الہان اللہ دوستو ذل کرنے زاکر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور آج کا ہمارا موضوع ہے حکیم نوردین کی نظر میں مرزا قادیانی کیا تھا تو نئے دوستوں کے لئے جو لوگ حکیم نوردین اور مرزا غلام قادیانی سے واقف نہیں ہیں تھوڑا ست عارف پیش کرتا ہوں اور پھر چلتے ہیں ویڈیو کی طرف ان کی شکلیں دیکھ کر تو بخوبی آپ لوگ سمجھی چکے ہوں گے کہ شکل سے تو یہ ایسے ہی لگتے ہیں کہ جیسے کچھ ڈاکو محسوس ہوتے ہیں جیسے کوئی بندہ ڈاکو ہوتا ہے ڈاکا مارنے والا شکل سے تو یہ ڈاکو نظر آتے ہیں اور اصل میں یہ تھے بھی ڈاکو ہی یہ ایمان لوٹتے تھے یہ لوگوں کا ایمان برباد کرتے تھے تو اصل میں یہ تھے تو ڈاکو ہی لیکن مرزا غلام قادیانی وہ بندہ ہے جو جماعت احمدیہ کا بانی تھا جس کو ہم قادیانیت اور مرضیت کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں اور حکیم نوردین جو تھا یہ مرزا غلام قادیانی کے بعد قادیانیوں مرضیوں کا پہلا خلیفہ بنا تھا یہ مرزا غلام قادیانی کا پہلا خلیفہ تھا تو مرزا غلام قادیانی نے چونکہ بہت سارے دعوے کیے جس کے اندر بالقصوص مرزا غلام قادیانی نے دعوے نبوت کیا تو جب مرزا غلام قادیانی نبی ہوا باقال قادیانیوں مرضیوں کے تو حکیم نوردین مرزا غلام قادیانی کا امتی ہوا تو یہ امتی کی نظر میں نبی کیا ہے یہ آج ہم نے آپ کو دکھانا ہے وہ بھی قادیانیوں مرضیوں کی اپنی کتابوں کے اندر سے تو چلتے ہیں جناب ہم ویڈیو کی طرف تو یہ ہمارے سامنے سیرت المادی ہے قادیانیوں مرضیوں کے اپنی کتاب لکھنے والا مرزا غلام قادیانی کا بیٹا بشیر آمد ایم میں ہے اس کا حصہ نمبر سوم یعنی کہ جلد تین ہے اس کی اور صفحہ نمبر تین سو پانچ ہے اور یہ سیرت المادی کا پرانا آڈیشن ہے میرے پاس اس سے میں پڑھ رہا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں عبارت ہائی لائٹ ہے اور روایت نمبر ہے اس کی نو سو چوہتر لکھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسماعیل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت خلیفہ المسیح یعنی کہ حکیم نوردین خلیفہ المسیح اول نے اول فرمایا کرتے تھے کہ ہر نبی کا ایک کلمہ ہوتا ہے مرزا کا کلمہ یہ ہے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اچھا اس عبارت کے اندر اس روایت کے اندر کچھ باتیں جو ہیں وہ کابل توجہ ہے کادیانیوں مرضیوں کے لئے بلکھصوص لمعہ فکریہ ہے اور مسلمان جو ہیں وہ بھی ذہن نشین کر لیں ان باتوں کو وقتن فوقتن کام آتی ہے اچھا لکھنے والا مرزا کا بیٹا نمبر دو جو روایت کر رہا ہے میر محمد اسماعیل یہ مرزے کا سالہ اور جو کتاب کو لکھ رہا ہے مصنف کا مامو اچھا آگے جو بیان کر رہا ہے وہ کادیانیوں مرضیوں کا خلیفہ اول وہ کیا کہتا ہے جس کے بارے میں کادیانی مرضی کہتے ہیں کہ خلیفہ ہمارا اللہ چنتا ہے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہوتا اللہ کا منتخب کیا ہوا ہوتا ہے بڑا ہی سمیدار اور علم والا ہوتا ہے تو وہ بندہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کے بارے میں جس کو وہ نبی مانتا تھا اس کی کتنی عزت کرتا تھا نہ اس کو صاحب کہا نہ نبی کہا نہ حضرت کہا کچھ بھی نہیں کہا یہ کہا کہ ہر نبی کا کلمہ ہوتا ہے مرزا کا کلمہ یہ تھا کوئی عام للو پنجو بندہ اس کی نظر میں یہ تھا اس کو چونکہ اس کی حقیقت کا پتہ تھا یہ سارے گرہ اس نے ہی تو سکھائے تھے اس کو پتہ تھا کہ اس کی عقاد کیا ہے اس کو حضرت کہنا صاحب کہنا یا کہ کچھ اور کہنا یہ اس لائق ہی نہیں ہے ورنہ آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کا خلیفہ ہو اور وہ اپنے نبی کو اس طرح پکارے اس طرح لکھے اس طرح کہے کہ یہ ممکن ہے کیا تاریخ میں ایسا کہیں گزرا ہے کیا آپ نے کبھی ایسا سنا ہے یا پڑھا ہے کہ کسی صحابی نے یا کسی خلیفہ نے اپنے نبی کے بارے اس طرح کے الفاظ کبھی کہے ہوں اگر ہیں تو پھر میرے سامنے بھی کریں مجھے بھی دکھائیں یہ اوقات تھی مرزا غلام قادیانی کی حکیم نوردین کی نظر میں وہ کہتا ہے کہ مرزا کا کلمہ ہے یہ کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا اس سے ایک بات اور بھی ثابت ہوتی ہے کہ جو ہم مسلمان پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ تو ہمارا کلمہ ہے مسلمانوں کا اور مرضیوں کا کلمہ کونسا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں اور مرزا کی اوقات جو ہے وہ بھی یہاں سے نظر آگئی اب اسی کتاب کے صفحہ نمبر تین سو پانچ کے اوپر تھے اب ہم چلتے ہیں ایک سو ستار سٹھ کے اوپر اچھا یہاں پر ہم یہ جناب ہمارے سامنے موجود ہے یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے ساٹھ آگیا اور یہ جناب ہمارے سامنے صفحہ نمبر ایک سو ستر ہے یہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیرت المادی ہے حصہ سوم ہے اور صفحہ نمبر جو ہے اس کا وہ ہے ون سکسٹی سیون اور روایت کا نمبر جو ہے وہ ہے سات سو انچاس لکھا کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر میر محمد اسمائل صاحب نے مجھ سے بیان کیا کہ حضرت صاحب کے زمانہ میں نماز جنازہ خود حضور ہی پڑھاتے تھے یعنی کہ مرزا قادیانی کے دور میں جب وہ زندہ تھا اس وقت نماز جنازہ جو تھی وہ مرزا قادیانی خود ہی پڑھاتا تھا حالانکہ عام نمازیں حضرت مولوی نور الدین صاحب یا مولوی عبدالکریم صاحب پڑھاتے تھے اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ جمعہ کو جنازہ غیب ہونے لگا تو نماز تو مولوی صاحبان میں سے کسی نے پڑھائی اور سلام کے بعد حضرت مسیح یعنی کہ مرزا قادیانی آگے بڑھ جاتے آگے بڑھ جاتے تھے اور جنازہ پڑھا دیا کرتے تھے مگر حضرت خلیفت المسیح یعنی کہ حکیم نور الدین کے جتنے بچے فوت ہوئے ان کی نماز جنازہ حضرت مولوی صاحب نے خود ہی پڑھائی حالانکہ حضرت مسیح مہد یعنی کہ مرزا غلام قادیانی بھی شامل نماز ہوتے تھے اچھا جی یہ بھی عبارت آپ نے دیکھ لی اور اس سے بھی کافی کچھ جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے ایک بندہ جو نبی ہے اور دوسرا جو اس کا امتی ہے اب امتی اور نبی میں شان کس کی زیادہ ہوتی ہے عزت والا سب سے زیادہ کون ہوتا ہے یہ تو آپ جانتے ہیں اچھا جو نبی ہے قادیانیوں مرضیوں کا وہ پیچھے کھڑا ہوا ہے صف میں اور جو امتی ہے وہ پڑھا رہا ہے جنازہ سمجھ لیں اس سے آپ ایسا کیوں تھا وجہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں وجہ وہی ہے چونکہ حکیم نور الدین جو تھا اس کو پتا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کی جو اوقات ہے جو اس کی اصلیت ہے وہ تو وہ پہلے جانتا تھا اس کو تو پتا تھا اس لیے اس نے اپنے بچوں کا جنازہ اس سے نہیں پڑھوایا اس نے خود پڑھا یہ تھی اوقات یہ تھی عزت مرزا غلام قادیانی کی حکیم نور الدین کی نظر میں تو جو باقی قادیانی مرضی ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ کیا ہے خدا کے لیے اپنی آخرت کی فکر کریں ابھی وقت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ سانسوں کا سلسلہ ختم ہو جائے توبہ کا دروازہ بند ہو جائے مرزا غلام قادیانی جھوٹا تھا فرادی تھا دجل بیانیہ کرنے والا تھا وہ قاضب تھا تو ابھی وقت ہے سمجھ جائیں قادیانیت مرضیت اور مرزا غلام قادیانی کے اوپر چار حرف فینک کر اسلام کے دامن میں آ جائیں آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل آواز حق پی بی کو لازمی طور پر سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہماری اس طرح کی ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور اس ویڈیو کا لنک اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ قادیانیت اور مرضائیت کی حقیقت سے اگاہ ہو سکیں بہت شکریہ اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ